ابھی شام کا وقت ہوتے ہی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کافی تعدد میں یہ مور ہیں جب ان کے بسیرے کا وقت ہوتا ہے شام کا وقت ہوتا ہے تو آج پاس جتنے بھی مور وغیرہ رہتے ہیں وہ سب یہاں پہ اس کبرستان میں جمع ہو جاتے ہیں پیڑوں پہ اپنا بسیرہ کرتے ہیں اور اس کبرستان میں اپنا بسیرہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کی طرف شام کا وقت ہوتنے کے ساتھ ساتھ ہی جتنے بھی مور وغیرہ یہاں پہ ہیں سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اور ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کی دوستو یہ درگاہ شریف عجمہ شریف کا جو سب سے بڑا قبرستان ہے قبرستان کے بلکل ہی بیچوں بیچ میں ہے یہ درگاہ شریف اور اس درگاہ شریف کے بارے میں ہم آپ کو کافی ساری جانکاری دیں گے اور ہمارے کو جو جانکاری دیں گے وہ سابر بھائی دیں گے سابر حضرت خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحب ہے دوستو میں نے عجمہ شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ عجمہ شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہماری ویسٹ کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویسٹ پر جا کر عجمہ شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھی اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو چلے دوستو ہم سابر بھائی سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں سید سابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں حضور خاجہ خاجگان آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں سلامت رکھیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خاجہ خاجگان کے دامن پاک کے ساہے میں رہیں تو دوستو ابھی ہم موجود ہیں عجمی شریف میں جو آنہ ساغر ہے اس کی ویڈیو ہم پہلے بھی بنا کے آپ کو بتا چکے ہیں اور ابھی ہم آنہ ساغر کے قریب ہیں اور یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کا جو چلہ مبارک ہے سامنے کی طرف اس کی بھی ہم آپ کو حاضری کرا چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم آپ کو حاضری کرانے والے ہیں سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی کہ وہاں پہ ان کی بارگاہ کہاں پر ہے عجمی شریف میں اور آنہ ساغر کے قریب میں ہی ہے اور یہاں عجمی شریف میں حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے لگ بگ دو سے ڈھائی کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ان کی جو بارگاہ بنی ہوئی ہے وہ ایک قبرستان ہے گورہ گریبہ قبرستان ہے جو عجمی شریف کا سب سے بڑا قبرستان وہی ہے اور سب سے پرانا قبرستان بھی ہے تو اسی کے اندر وہ بارگاہ بنی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ بھی وہاں پہ جائیں گے حاضری کرائیں گے آپ کو اور وہ بارگاہ کیسی بنی ہوئی ہے اور وہاں کے جو عرص ہوتے ہیں شابان کے مہینے میں ہی ہوتے ہیں شابان کی 20 اور 21 تاریخ کو وہاں کے عرص ہوتے ہیں اور وہاں پہ عرص کا پروگرام ہوتا ہے دو روز کا پروگرام رہتا ہے اور اس کا تو انشاءاللہ ہم ابھی جائیں گے وہاں پہ اور آپ کو وہاں کے بارے میں سب بتائیں گے اور کیسی بنی ہوئی ہے بارگاہ اور کس جگہ بنی ہوئی ہے اور قبرستان کیسا ہے وہ بھی آپ کو سب بتائیں گے ابھی ہم راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں یہ لوکیشن کافی خوبصورت لوکیشن ہے جو آپ دیکھ رہا ہیں آنہ ساغر یہاں پہ آنے والے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں آنے والے تمام ظاہرین آنہ ساغر قریب ضرور آتے ہیں آنہ ساغر دیکھنے اور یہ جو کرامت ہے حضور خاجہ خاجگان کی یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آنہ ساغر کو جو کاسے میں لے لیا تھا یہ وہی آنہ ساغر ہے اور یہاں کی ابھی کافی خوبصورتی کر دی ہے چاروں طرف جو ہے یہ چوپارٹی ٹائپ بنا دیا ہے جنگلے وغیرہ لگا دیا ہیں پہلے یہ کھلا ہوا تھا آنہ ساغر جو ہے کھلا ہوا تھا اور آپ دیکھتے سکتے ہیں آنہ ساغر کے چاروں طرف کا کافی خوبصورت منظر ہے ابھی کافی ڈیولپمنٹ ہو گیا یہاں پہ یہاں سے سامنے سے بارہ دری بھی نظر آتی ہے یہاں پہ کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں ظاہری ناتیں اس میں گھومتے ہیں اور آنہ ساغر کی سہر کرتے ہیں اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے آنہ ساغر کے چاروں طرف آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے اور پہاڑوں کے بیچ میں یہ جو آنہ ساغر کی لوکیشن ہے یہ اس میں اور چار چان لگ جاتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں آنہ ساغر طلاب ہے اور کافی خوبصورت بنا ہوا ہے تو دوستو ابھی ہم چلیں گے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے ہمارے ہر ویڈیو میں ہم کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں تو ابھی جائیں گے بارگاہ کی آپ کو حاضری کرائیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ کچھ حدیث مبارکہ بھی جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف اور آپ کو وہاں کی حاضری کراتے ہیں دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جو کی جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کا جو قبرستان ہے گورہ غریبہ سب سے بڑا قبرستان ہے ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور کافی بڑا قبرستان ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویسے تو پورا شہر ہو گیا ہے جنگل ختم ہو گیا ہے اب یہاں پہ زیادہ تر جو ہے یہاں پہ پیڑ وغیرہ ہونے کی وجہ سے اور سکون ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ان کو پریشان نہیں کرتا ہے کافی تعداد میں مور وغیرہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس قبرستان میں پہاڑی علاقہ ہے آپ دیکھ رہا ہے جیسے کہ چارو طرف مکان وغیرہ بن گئے ہیں اور ہر طرف جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جنگل ختم ہوتے جا رہا ہیں تو یہ جو چرند پرند ہیں اور یہ جو مور ہیں انہوں نے ایسی جگہوں کو اپنا آشیانہ بنا لیا ہے جہاں پہ ان کو کوئی پریشان نہیں کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے زیادہ تر یہاں پہ کافی تعداد میں آپ کو مور دیکھنے کو ملیں گے دیواروں پہ قبرستان میں کافی تعداد میں یہاں پہ مور ہیں جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی قبرستان میں جو ہے سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے مزار مبارک ہے ان کی درگاہ بنی ہوئی ہے تو ابھی انشاءاللہ وہاں پہ چلیں گے اور وہاں چل کے آپ کو حاضری کرائیں گے اور یہیں اندر ہی قبرستان میں ہی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے پانچ وقت نماز ہوتی ہے اور جنازہ وغیرہ کی جو نماز پڑھا جاتی ہے وہ بھی یہیں پہ ہی پڑھا جاتی ہے اس طرف بھی آپ دیکھیں گے کافی تعدد میں یہاں پہ مور ہے اس طرف بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی مور وغیرہ آپ کو کافی تعدد میں مور ہیں یہاں پہ اور یہ جو مور ہے جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کافی خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو لوگ جیسا کہ جانتے ہی ہیں جنت سے نکالا گیا کافی خوبصورت پرندہ ہے مور ہے اور کافی تعداد میں مورنیاں بھی ہیں یہاں پہ اس قبرستان میں میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اب جنگل ختم ہوتے جا رہا ہے اس لئے یہاں پہ تھوڑی ہریالی پیڑ پودے ہونے کی وجہ سے ان پرندوں نے ان موروں نے اور مورنیوں نے اپنا آشیانہ اسی قبرستان کو بنا لیا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ ان کو پریشان نہیں کرتے ہیں کچھ تغلیف نہیں دیتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنا آشیانہ یہی پہ بنا لیا ہے اور انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا قائدہ ہے ہم ہمارے زیادہ تر ویڈیو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ آپ کو بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ ترمیزی میں سے لی گئی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ بھلائی یا نیکی کرتا ہے تو وہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ ایسے کیا دو انگلیوں کا اشارہ کہ جس طرح میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں اس طریقے سے وہ شخص میرے ساتھ میں رہے گا جنت میں جو شخص یتیموں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے اسی کے مطالق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیث مبارکہ ہیں اور بخاری شریف میں سے بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے سب سے اچھا مکان وہ مکان ہے جس میں یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے اور تم لوگوں میں تمہارے مکانوں میں سے سب سے برا مکان وہ ہے جس میں کسی یتیم کو تخلیف دی جاتی ہے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں تو تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے سرو پہ آدھ پھیرو ان کے ساتھ شفقت کرو تو تمہارے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے تو اگر چاہتے ہو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں نرمی ہو اور میرے دل نرم رہے تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہیں کھانا کھلاو ان کے سرو پہ ہاتھ پھیرو شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کی تمام ضروریات آپ پوری کرو تو اس سے کیا تمہارے دل میں ان کے لئے محبت رہے گی اور دلوں میں نرمی پیدا ہوگی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں تو یہ کافی حدیثیں ہیں یتیموں کے مطالق یتیم بچوں کے مطالق جو دنیا میں یتیم ہو جاتے ہیں ان کے مطالق کافی حضور آقا علیہ السلام نے حدیثیں بیان کی ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے ان کے حقوق کافی حدیثیں ہیں اس کے مطالق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ دسترخان بڑی برکت والا دسترخان ہے جس دسترخان پہ یتیم بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ کچھ فضیلتیں بھی ہیں جس سے کچھ یہ کچھ حدیث مبارکہ ہیں یتیموں کے مطالق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ سب آپ کو بتا دی ہیں میں نے اور انشاءاللہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے قریب تو وہاں پہ اندر جائیں گے اور جا کے ابھی آپ کو حضری کرائیں گے اور انشاءاللہ وہاں جا کے دعا خیر بھی کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف دوستوں ابھی ہم آپ کو جیسا سامنے نظر آ رہا ہے سید عبداللہ شاہ قادری کی بارگاہ کے مزار مبارک کے پاس میں درگاہ کے پاس میں پہنچ گئے ہیں اور اندر چل کے انشاءاللہ آپ کو حاضری کرواتے ہیں اور اندر ہی یہاں پر مسجد بھی ہے اور یہاں پہ نماز وغیرہ بھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں یہ مزار مبارک ہے سید عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ گا اور عرف حاجی بابا ان کو حاجی بابا کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اور ان کے جو عرص مبارک ہیں جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں شابان کی بیس اور اکیس تاریخ کو ہوتے ہیں تو یہ مزار مبارک ہے آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے حضری کر سکتے ہیں اور اپنے سلام کے نظرانے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم یہاں پہ دعائے خیر کریں گے اور اس کے بعد باہر کا جو تھوڑا مندر ہے قبرستان کا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آئیے دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر حني اعوذ باللہ من شلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی امیدین اقنابدو نستائید دن السراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم